السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک لشکر کے ساتھ کسی راستے میں جاتے ہوئے پہاڑی کے دامن میں رک گئے سخت گرمی تھی اور لوگ تنگی کے عالم میں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچانک یوں رک گئے اور کھڑے ہو گئے اور نیچے وادی کو دیکھنے لگ گئے اس لیے ساری فوج وہ بھی رک گئی انتظار میں کھڑی ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین کیا ہوا کہ آپ یہاں کچھ کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہیں اور پورا لشکر بھی کھڑا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اس وادی میں لڑکپن میں اسلام لانے سے پہلے اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا لیکن مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تھے تو میرے والد خطاب مجھے مارتے اور کہتے کہ عمر تو بھی کیا کامیاب زندگی گزارے گا ارے تجھے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ تک نہیں آتا میں یہاں کھڑا ہوا اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب قرآن اور اسلام کی صدقے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں قرآن کے دامن کو نہ چھوڑو قرآن کو پکڑے یہی وہ رسی ہے جو ہم سب کو بانتی ہے چاہے کسی مسلک آدمی ہو قرآن جو ہے اس کے اوپر متحد ہے اور یہی ذریعہ ہے تمہارے جڑے رہنے کا یہ اللہ کی کتاب تمہیں جوڑتی ہے اور یہ اللہ کی کتاب تمہیں عزت بھی دیتی ہے اور دیکھو ایک اور زابیہ اس واقعے سے ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ اپنے ماضی کو مت بھلایا کرو کہ تم کیا تھے اور اس رب نے تمہیں کہا لاکے بٹھا دیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے اپنی زندگیوں میں توازو اختیار کرو توازو اختیار اللہ اکبر پھر کبھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا اس سے متعلق ایک بات جو تصوف کے بات میں ہے لیکن یہاں پر نہیں بتاتا انشاءاللہ تعالی پھر اس پر بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ